بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ برکتے ہیں آپ کے کھانوں میں آپ کے دستر کھانوں میں آپ کے روزکار میں آج وہ ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ہے شملامر چرکیمے کی ریسپی بڑے مزددار سی یہ دش ہے اور یہ کیمے کے ساتھ کم کم منائی جاتی لیکن بہت مزددار لگتی ہے ریسپی سٹارٹ کرنے سے بہلے جی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں جی میں نے تھوڑا سا آئل ڈال دیا ہے اور میں تقریباً ون فوڈ کپ اس کے اندر آئل دیا ہے بہت کم آئل میں پکاؤں گی اور یہاں پہ میں نے لیے ایک پیاز تھی میرے پاس میڈیم سائز کی جس کو میں نے باری باری چھوپ کر لیا ہے اور اس کو ہم آپ کریں گے تھوڑا سا گولڈن فرائی اور پیاز کو بس یہ کہ تھوڑا سا پیاز اگر اچھے سے کلر کی ہوگی تو پھر یقیناً سالن کا بھی کلر بہت اچھا سا اور پھر رونک سا آئے گا ہمیں ڈارک براؤن نہیں کرنی ہے کیونکہ ڈارک براؤن کرنے سے جو ہے اس کا کلر خراب ہو جاتا سالن کا تو یہاں پر ہم بس اس کو ہلکہ ہلکہ فرائی کریں گے تو یہاں جی میرے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے دے اور جو بھی انگریڈینٹ اگر کوئی آپ سے مس ہو جاتے ہیں تو اس کو آپ بسکرپشن باکس سے ایزی لی لے سکتے ہیں تو یہاں پر جی آپ دیکھیں پیاز تو ہو گئی ہے تقریباً گولڈن فرائی یہاں پر میں آدھا کلو کیمے سے بنا ہوں گی تو اسی کے حساب سے انگریڈینٹ بھی بتا رہی ہوں تو اب یہاں پر ہماری پیاز تقریباً گولڈن ہو چکی ہے یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے زیرا ہاف ٹی سپون زیرا ڈال دیئی ہوں جو کہ میرے پاس کیونکہ بیف کا کیا کہتے ہیں کیمہ ہے تو اس لئے میں اس میں ضرور ڈال دیئی ہوں اور تھوڑی سے یہ جو میں نے سامدھی رمسالے ہیں دو دارچینے سٹکس ہیں لاؤنگ ہیں اور ڈالے مرشی بھی میں نے ڈال دیئے اور ٹوائیں ٹی سپون میں نے لیا ہے لیسنا درگ کا پیسٹ اور وہ میں اس کے ساتھ ڈال کے اور اس کو بھوڑ دیئی ہوں اور ماسالے کا جو آرومہ نکلتا ہے وہ بہت مزیدار ہوتا ہے اس کو ہلک، اس کو پھرائے کر لیتے ہیں تو یہاں پر جی میں نے جو کیمہ تھا اس کو بہت شاورہ کر کے اور رکھیا تھا اور یہاں پر آدھا کلو پیرے پاس کیمہ ہے کوچکہ پانی کے اندر میں اس کو بھوڑوں گی اپنے پانی کے اندر میں اس کو بھوڑ ہوگی اور مزید پانی ہم نے ابھی نہیں نالنا کیونکہ کیمہ میں اپنا پانی ہوتا ہے پہلے اس کو ہمیں ڈرائی کر لینا ہوتا ہے کیمہ کا اپنا پانی ہے اس کو ڈرائی کرنا بہت ضروری ہے ورنہ اس کے اندر بہت عجیب سی سمیل رہ جائے گی کافی کھانا کھانے میں مزہ نہیں آئے کہ جب ہم کھاتے ہیں تو پھر وہ برا لگتا ہے تو یہاں پر جی میں اس کو بھونوں گی یہ دیکھیں اب ہلکل کا اس کا پانی کتنا نکلنا شروع ہو رہا ہے تو اس کو میں سارے کو بھونوں گی جب تک کیمہ بھون نہیں جائے گا اس وقت تک میں اس کے اندر کوئی مسالہ بھی ایڈنے کی گروہی فہلال تاکہ یہ جو اس کی سمیل ہے اور اس کے ساتھ مانچ ہو جائے گروہ مسالہ جو ہم نے سابر ٹالا ہے تو اس وقت اس کی جو کیمہ کی گوشت ہی خاص بھو ہوتی ہے وہ نہیں گل جائے بڑا مزیدار سا یہ ایک سالن ہوتا ہے ہم کیمہ کے ساتھ بہت سارے چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں جس میں شملا مرش پہ ہوتی ہے تو یہاں پر شملا مرش ہم آج اس کی لئے بنا رہیں گے تھوڑا سا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہو جائے اور یہاں پہ دیکھیں کیمہ بھون چکا ہے اور تھوڑا سا اور میں اس کو کر لیتی ہوں تاکہ یہ دیکھیں کلر اس کا بلکل چینج ہوگی ہے وائپ تیس اس کے اندر آگئی ہے تو بس یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو بھی کیمہ یا گوش بناتے تو اس کو اچھے سے جب تک ہم بھونیں گے نہیں تب تک اس کا مزہ نہیں کلتا تو یہاں جی وائن ٹیسپون ڈال رہی ہوں میں ڈال مرش کا پاودر دیکھیں وائل اوپر آ گیا ہے اور یہاں پر وائن ٹیسپون ہی میں نے ڈالا گیا پاودر اور اب پر ٹیسپون اس کے اندر ڈال ہوئی حلدی پاودر اور وائن ٹیسپون اس پہ ہم ڈالیں گے نمک نمک آپ ڈال دیجئے آپ کو اگر زیادہ کھانا ہے تو تھوڑا سا زیادہ کر لیجئے دیکھیں گے اتنا نمک گناب ہوں گا تو یہاں جی اور میرے پاس دو میڈیم سائز کے ٹیماتر ہیں وہ میں نے اس کے اندر کٹ کے اور ڈال دیئے ہیں اور اس کے ساتھ میں اس کو بھونوں گی کیونکہ ٹیماتر کی جو خوشبو ہے وہ جو ٹیماتر کا جو پانی ہے اسے اندر یہ گل جائے گا اور یہ بہت اچھا ذائقہ نکل کے آتا ہے اگر ایکسٹر ایکسٹر آپ پانی ڈالتے ہیں تو چیز گل تو جاتی ہے لیکن اس کا وہ اروما اور وہ ٹیسٹ اس کے اندر نہیں نکل باتا کیمہ ہے مشین کا ہے تو یہ ویسے بھی جلدی سے ٹینڈر آئیز ہو جائے گا اس کو اتنا زیادہ ہمیں کرنا نہیں پڑے گا تو یہاں پر جی دیکھیں میں ٹیماتر کے ساتھ اس کو بھون رہی ہوں اور تھوڑے سے ٹیماتر جب اس کے ساتھ مکس ہو جائیں گے تو میں تھوڑا سا پانی اس کے اندر ڈال کے اور پھر اس کو کور کر کے رکھوں گی چل لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ اور جنہوں نے نہیں کیا ان کا بھی وصیوکر لے جلدی سے دیکھ تو لیتا ہے لیکن سبسکرائب کر لیا کریں تو بہت اچھا ہوگا آپ لوگوں کی اپنی سیشن بہت مائنے رکھتی ہے تو یہاں دیکھیں جی میں نے موڑا سا پانی اس کے اندر ڈال دیا ہے آپ نے اس کو کور کر کے رکھوں گی تاکہ کیمہ جو تھوڑی بہت اس کے اندر کا سر ہے وہ گل جائے تو یہاں پہ تقریباً میں نے 8 سے 10 منٹ کے لیے کیمہ کو اس طرح رنگ دیا اور یہاں دیکھیں مسالے وسالے سب بھون چکے ہیں 8 منٹ کے بعد جو میں نے اس کا کورٹ آیا ہے تو یہ کیمہ اس فارم میں میرے پاس آگیا ہے کیمہ بھی گل چکے ہیں مسالے بھون چکے ہیں بڑا کوئی سارے کیمہ بن جاتا ہے اور کیمہ پکانا بس سے بہت آسان ہوتا ہے اچھا یہ چیز ہے کہ ابھی میں اس میں بنا رہی ہوں لیکن اگر مجھے کبھی چلدی چلدی کرنا ہوتا ہے تو میں بھون چیزیں ڈال کے اور کر لیتا ہوں تو کیمہ بہت اچھا تھا اور وہ تو بہت 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 جاتا ہے تو اس کو میں فزی کھون گئیوں کیونکہ جو تھوڑا سا پانی میں نے اس میں ڈالا تھا وہ بھی ٹرائے ہونا جاتا ہے اور موسکوہ ایس پر ستر ازیوٹے جانے ہیں ایس پر سکتے ہیں تو بہت بہت بھڑا پیشنٹ کے ساتھ کرنے والا ڈالا کام ہے اور یہ بہت اپنا تفریبالر کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے پہ یہ کہ یہاں بڑا تکریون میں پاس تھی بڑے سائز کے شمینا فرشد کوئی ایس کے شامل کرتے ہیں اور پوازی اللہ کی مخابر کریں ہیں اس کے ساتھ جائے گی تو یہ ساتھ جائے گی ایک ساتھ جائے گا اس کو کارج کو بنا دیں گے اپنی باست جائے میں اس کے بنا داری اچھا اس کو فرائی بھی کر کے ٹالتے ہیں ہم سارے لوگ لگے فرائی کرنے کے آئے کنی ضرورت نہیں ہے جب ہم اس کو اس طانے ہیں بلکل موٹ کیا پتائیں گے کہ اس کا کلر اور مطب چھتی نہیں ہوں گا اور شرگابرج کا اپنا ہی کلر اور زائقہ ہے وہ اس کے اندر بھی تین رہے گا کیونکہ جو سبزیو کا کلر ہے وہ اس کے اندر بھی تین رہے گا اچھا یہاں پر ایک چیز ایک ٹپ ہے کہ جب شملا مرچ ہم کھاتے ہیں تو شملا مرچ کے پاتھ جو ہے بہت لوگ کو ڈائجس نہیں ہوتا اور شملا مرچ جو ہے وہ بار بار اس کے دکار بھی آتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے ایک ٹپ کی ہے کہ ہم نے ایک جبل روٹی کا سلائس تب ہوکر میں دودھ کے اندر بھی گوکیا اور رنگ دیا تھا اور جو کہ جب وہ بلکل دودھ کو تو ہم نے ایک ٹپ کی ہے وہ اس کے لئے روٹی کا سلائے ہیں اور وہ اس کے لئے ہیں جو سارے لوگ کو ناپسند ہوتا ہے تو وہ ختم ہو جائے گا تو یہاں پر جی اب میں نے وہ دال دیا ہے اس کے اندر بریٹ سائس اور اس کے ساتھ ہم نے ہاف ٹپ کی سپونس پر ڈالا ہے پسا ہوا گرمسالا اب ان کو میں تھوڑی سی دردم پر رکھوں گی تقریبا پاس چیز اگر تاکہ یہ شملا مرچ جو ہے وہ شملا مرچ جو ہے وہ اس کے اندر گل جائے آرام سے بہت زیادہ تو ہم نے بھی دلانی ہوتی کیونکہ یہ پورا نہیں ہو جانے والی سبزی ہے اور برن گل جاتی ہے تھوڑا سا بلکل ہم نے پانی ڈالا ہے اور آپ نے اس کو کور کر 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 رکھوں گی تاکہ بس ہوا پہ جو ہے یہ شملا مرچ ہماری گل جائے پانچ مرچ بعد جو ہم نے اس کو دیکھا ہے تو یہ بہت اچھی سے دیکھنی اس کمبر رونک والا ایک روان ساکھی آگیا ہے ہم نے دوائل ہے دیکھنی اس کمبر آگیا اور جنگ اگر چکی ہے اور ہمارا صالت سیار ہے اور آپ اس جش کو ٹرائیں ضروری کمنٹ کر کے ضرور کسی لگیں اور لائک کرنا اور شیئر کرنا اور آپ کے لئے گا اور شیئر کرنا بھی خیالر کبھی کبھی خیالر کرنا کے لئے